اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلیئے آج کے قصے کے طرف بڑھتے ہیں ایک گاؤں میں ایک غریب نائی رہتا تھا ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کر لوگوں کی حجامت کرتا تھا بال وغیرہ کاٹتا تھا بڑی مشکل سے زندگی اس کی بسر ہو رہی تھی بڑی مشکل سے زندگی اس کی کٹ رہی تھی اس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا وہ بالکل ایسا تھا کہ بال نہ بچہ اللہ رکھے اچھا یعنی نہ گھر تھا نہ بیوی تھی نہ بچے تھے صرف ایک چادر اور ایک تکیہ کا وہ مالک تھا جب رات ہوتی تو گاؤں میں ایک بند اسکول تھا اس کے باہر وہ چادر بچھاتا تکیہ رکھتا اور سو جاتا تھا اور صبح اٹھ کر پھر اپنے کام پر لگ جاتا تھا وہ درستہ کے نیچے جا کر کرسی لگا کر لوگوں کی حجامت کرتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ گاؤں میں سیلاب آ گیا جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و گل تھا چلا پکار تھی وہ آرام سے اٹھا اسکول کے اوپر ایک ٹنکی بنی بھی تھی وہ ٹنکی کے اوپر گیا چادر بچھایا اور تکیہ رکھا اور اس پر بلکل ایسے ٹیک لگا کر اوپر سے پورے گاؤں کا منظر دیکھنے لگا جیسے کوئی بالکنی میں بیٹھ کر کوئی فلم دیکھ رہا ہو اور وہ وہاں آرام سے لیٹ کر گاؤں کا نظارہ کرنے لگا تو گاؤں میں تو بھگدر مچی بھی تھی کوئی اپنی قیمتی سامان بچانے کے لیے کوئی نکدی لے کر بھاگ رہا تھا کوئی زیور لے کر بھاگ رہا تھا کوئی اپنی بکریہ بچانے کی فکر میں تھا تو کوئی کسی نے کپڑے اٹھا رکھے تھے تو کسی نے سونے کے زیور اٹھا رکھے تھے سب اپنے اپنے سامان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے بلکل گاؤں میں اہاہاکار مچا ہوا تھا اور یہ نائی آرام سے بیٹھ کر سب نظارہ کر رہا تھا اتنے میں ہوا یہ کہ ایک آدمی اپنا نقدی اپنا زیور اور اپنا کپڑے وغیرہ بچاتے ہوئے بھاگ رہا تھا اس کی نظر اس نائی کے اوپر پڑی تو یہ تو بڑا آرام سے بیٹھ کر نظارہ کر رہا تھا اس آدمی کو بڑا غصہ آیا اور حیران بھی ہوا اور غصے سے بولنے لگا اوے یہاں سب برباد ہو رہے ہیں سب اجڑ رہے ہیں سب کی جان پر بنی ہوئی ہے اور تو یہاں سکون سے لیٹا ہوا ہے تو نائی نے بڑے اتمنان سے جواب دیا کہ آج پہلی بار غریبی کا مزہ آ رہا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑا پریشان ہے اور جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ پریشان ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ یہاں خوشی سے لیٹا ہوا ہے میرے پاس تو کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے آج پہلی بار تو مجھے میری غریبی کا مزہ آ رہا ہے جب میں نے یہ کہانی پڑی تو مجھے ہسی آ گئی مگر پھر ایک خیال بھی آیا کہ شاید روز محشر یعنی قیامت کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا تمام انسانوں کا حساب لیا جائے گا ایک طرف لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا ان کی دکانیں ان کی فیکٹریاں ان کی گاڑیاں ان کے بنگلے ان کے سونا چاندی زیورات ملازمین پیسہ حلال حرام عیش آرام زکاة حقوق اللہ حقوق العباد اور اتنی ساری چیزوں کا حساب دیتے ہوئے لوگ پسینے سے شرابور اللہ کے ڈر سے اللہ کے غصے سے جہنم کی آگ سے تھر تھر کاب رہے ہوں گے تب شاید اس نائی کی طرح اور اس نائی کے جیسے غریب اور نیک لوگ یہ حساب کتاب کا منظر بڑے آرام سے دیکھ رہے ہوں گے اور مزے لوٹ رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون ہوگا اور شاید وہ دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج تو غریبی کے مزے ہی آگئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے اور ہمیں مال دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے اور اس کا صحیح استعمال کرنے اور اللہ کے رضا کے مطابق اس کو تقسیم کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور اگر اللہ نے مال نہیں دیا ہے کچھ مصیبتیں دی ہے کچھ بیماریاں دی ہے یا کچھ غریبی دی ہے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کیونکہ وقت کا مزاج ہے کہ وہ کٹتا ضرور ہے یہ عمر بھی کٹ جائے گی لیکن اگر صبر کے ساتھ گزاری ہے اور اللہ کے شکر کے ساتھ گزاری ہے تو کل ضرور ہم بڑے سکون کے ساتھ ہوں گے اور لوگ حساب و کتاب میں مجھول ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رضا بھی عطا فرمائیں اور اس رضا کے عوض ہمیں جنت الفردوز بھی عطا فرمائیں مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ